سشانت راشپوت کے سوسائٹ کے بعد جب سلمان خان کا نام آیا تو وہ سورج پنچولی کی وجہ سے آیا تھا یہ بتایا گیا کہ سورج پنچولی سے لڑائی کے چلتے سلمان خان نے سٹینڈ لیا اور اس کے بعد انہیں فلموں سے بان کروا دیا تھا لیکن اب سورج پنچولی کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے سورج پنچولی نے انسٹاگرام پر ایک لمبی چوڑی پوسٹ لکھی ہے اور یہ لکھا ہے کہ خاموش رہنے سے اکثر کنفیوزن ہو جاتی ہے میں بہت ساری ان کے عزت کرتا تھا اور غلط فہمیاں بڑھ گئی ہیں ہم بھائی بانتے تھے لیکن ہم آپ کو بتا دیں خبر یہ پہلے آئی تھی کہ سورج پنچولی اور سشانت میں ایک بار لڑائی ہوئی تھی کسی ایوارڈ شو میں اور سورج سے لڑائی کے بعد سشانت نے ان پر کمنٹ کیا تھا کہ تم اپنا کریئر گراف دیکھو اور میرا دیکھو اور اس کے بعد سلمان خان نے یہ تمام ساری بندشیں لگا دی تھی حالانکہ ہم آپ کو بتا دیں سورج پنچولی وہی انسان ہے جن کے چلتے کے ایکٹریس جن کا نام زیا خان تھا وہ پہلے سوسائٹ کر چکی ہے آپ کو کیا لگتا ہے سشانت کو لے کر سورج پنچولی جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے ریا چکربرتی جو کہ سشانت سنگھ کی گرل فرنڈ تھی انہیں ممبائی پولیس نے کل بلائے تھا اور یہ خبر آپ جانتے ہیں لیکن اب خبر یہ آئی ہے کہ ریا کو گیارہ گھنٹے تک پولیس نے پوچھتاش کی اور یہ دوبارہ پوچھتاش ہوئی تھی دراصل مہاراش کے ہوم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ اس کی نیای جانچ صحیح سے کی جائے اور ممبائی پولیس اس کے بعد سترک ہو گئی ہے گیارہ گھنٹے تک پوچھتاش بہت بڑی بات ہے کیونکہ عام طور پر ایڈی اتنی پوچھتاش کرتی ہے سی بی آئی اتنی پوچھتاش کرتی ہے پولیس اتنی لمبی پوچھتاش نہیں کرتی ہے لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ سشان کے آخری ڈائریکٹر سے آٹھ گھنٹے پوچھتاش ایکس گولفرنڈ سے گیارہ گھنٹے پوچھتاش اور اس کے علاوہ تیرہ اور لوگوں سے پوچھتاش کی جاری ہے اور یہ سبھی سشان کے قریبی ہیں جو آخری دس دنوں میں ملے تھے اور اسی کی آدھار پر تمام بڑے لوگوں کو اب نوٹس بھی جانے شروع ہو گئے ہیں اس کے علاوہ خبر یہ بھی ہے کہ سشان کی ڈائری سے کچھ انگل ملے ہیں جن کے آدھار پر ممبائی پولس آگے کام کر رہی ہے تو کیا ہم یہ مان کے چلے ہی کئی بڑی مشریہ سامنے آ سکتی ہیں یا آگے آنے والے وقت میں کچھ بہت بڑا خلال سشان سنگھ راجپوت سے جڑی ہوئی اس وقت کی ایک اور بریکنگ نیوز آپ کو دے دوں ایک اور نئی جانکاری یہ سامنے آئی ہے کہ سشان سنگھ راجپوت نے اپنی خودکشی سے ٹھیک پہلے رات بارہ بجے کے بعد اپنے دو دوستوں کو فون کیا تھا ان دو دوستوں کے نام سامنے آگئے ہیں پہلا فون انہوں نے ریا چکرورتی کو کیا جنہیں ریومرڈ گرل فرنڈ بھی مانا جاتا ہے سشان سنگھ راجپوت کی حالانکہ اس کی پشٹی ہم نہیں کر سکتے لیکن ریا چکرورتی نے فون نہیں اٹھایا اس کے بعد رات میں تین بجے کے خریب مہنش شیٹی جو کی بہت ہی اچھے دوست ہیں سشانت کے ان کو سشانت نے فون کیا لیکن انہوں نے بھی فون نہیں اٹھایا بہت افسوس کی بات رہی کہ ان دونوں نے فون نہیں اٹھایا اور اس کے بعد صبح ساڑھے دس بجے کے خریب سشانت نے آتمہتیا کر لی خودکشی کر لی مہنش شیٹی نے دوپہر بارہ بجے انہیں کال بیک کیا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اب ممبائی پولیس ریا چکرورتی اور مہنش شیٹی ان دونوں دوستوں سے بھی پوشتاچ کرنے جا رہی ہے یہ ایک بڑا آدیت چوپڑا اور کرن جوہر کیا سشانت کے ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ تھے ہم آپ کو بتا دیں پہلے فلمیٹ ہونے کے بعد سشانت کو تین فلموں کے لیے کانٹریکٹ ملا تھا یہ شٹاج بینر سے لیکن اسی بیچ سنجو علیلہ بھنسالی راملیلہ کے لیے سشانت کو اپروش کرتے ہیں سشانت یہ فلم کرنا چاہتے تھے لیکن آدیت چوپڑا نے کہا ایک بڑی فلم بنا رہا ہوں بے فکرے اس میں تم لیڈ آکٹر ہوگے اس کے علاوہ کانٹریکٹ میں ہو سشانت مان گئے لیکن بعد میں آدیت چوپڑا نے یہی فلم رڑویر سنگھ کو نیم توڑ کر دے دی بعد میں بے فکرے بھی رڑویر سنگھ کو دے دی رڑویر کا گراف آسمان پہنچ گیا سشانت ڈپریس تھے آدیت چوپڑا یہ کہنے پر سشانت سنگھ راشپورت نے دوسری پروڈکشن ہاؤس کی پیکے میں کام کیا لیکن اس کے بعد سشانت الگ ہونا چاہتے تھے اور یہی سے آدیت چوپڑا سنکی لڑائی شروع ہو گئی اس کا اثر کرن جوہر کے پروڈکشن میں دیکھنے کو ملا جہاں سشانت ڈرائیو کر رہے تھے ڈرائیو کو دو سال تھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا اور بعد میں حوالہ دیا گیا کہ ڈسٹریبیٹر نہیں ہے سوچئے کرن جوہر کے فلم کو ڈسٹریبیٹر نہیں مل رہے یہ فلم نیٹفلکس پر ریلیس کی گئی اس کے علاوہ ایک اور فلم پانی اسے بھی روک دیا گیا اور سشانت یہی سے ڈپریسٹ ہو گئے سشانت سنگھ راشپورت نے مرنے سے پہلے جن دو لوگوں کال کیا تھا ان میں سے ایک انی گرل فنڈ ریا چوکرورتی بھی تھی جو فلم ایکٹریس ہیں ہم آپ کو بتا دیں اب ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے اور یہ خلاصہ ریا کے بروکر سنی سنگھ کے طرف سے کیا گیا ہے سنی ممبئی میں بڑے بروکر ہیں لوگوں کو فلیٹس لاتے ہیں اور سنی نے یہ خلاصہ کیا ہے کہ وہ فلیٹس کے سلسلے میں سشان سنگھ راشپورت اور ریا سے ملے تھے جہاں پر ریا نے خود انہیں بتایا کہ نومبر میں وہ شادی کرنے والے تھے دونوں ساتھ مل کر بینڈرا میں ایک فلیٹ دیکھ رہے تھے اور یہیں پر سشان سے ملاقات ہوئی ہم آپ کو بتا دیں کہ سشان کے پریوار نے بھی سوسائٹی خبر کے بعد یہ بتایا تھا کہ نومبر میں وہ شادی کرنے والے تھے حالانکہ تب کس لڑکی سے شادی ہو رہی ہے اس بارے میں کوئی سوشٹی کرنے نہیں تھا اس کے علاوہ سشان کے فنڈرل یعنی انتم سنسکار میں پریوار کے ساتھ جو کچھ لوگ شامل ہوئے تو اس میں ریا چکربرتی بھی تھی کرن جوہر سلمان خان سنجو علیہ بھنسالی اکتا کپور وغیرہ کے خلاف ایک بہار میں کیس فائل کیا گیا ہے سشان سنگھ راشپوت کے سوسائٹ سے جڑا ہوا اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ سشان کو سات فلموں سے نکالا گیا تھا اور اس کی وجہ سے انہوں نے سوسائٹ کیا اور اس کے لیے یہ تمام لوگ ذمہ دار ہیں اس کے علاوہ اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ماملہ جو ہے وہ کرائم برانچ کو جا سکتا ہے کیونکہ ماملہ کافی طول پکڑ چکا ہے اور لوگ اس میں نیائے کی مانگ کر رہے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ ممبئی پولس نے بھی یہ اوپن کر دیا ہے کہ جو ویکتی بولیوڈ سے جڑا سشان کے ماملے میں کوئی جانکاری سوچھا سے دینا چاہے وہ آ کر ممبئی پولس کو جانکاری دے سکتا ہے اور اس کے نام کو ریویل نہیں کیا جائے گا گولفرنڈ ریا سے دوبارہ پوچھتے آج کی جائے گی اور تمام لوگ جنہیں سشان نے فون کیا تھا ان سے دوبارہ پوچھتے آج کی جائے گی امید ظاہر کرنی چاہیے کہ سشان کو نیائے ملے گا اور جو بھی مکمل وجہ ہے وہ سامنے آ جائے گی